اسلام علیکم ایم علی برائیڈ فورس ایکیڈمی سانگر اچھا پسٹو فاغل کافی زیادہ بچوں کی مجھے کعال ساری تھی اور کافی زیادہ بچے پزلز ہیں خاص طور پر فیمیلز ان کے مطلب فیملیز کی مجھے کعال آرہی تھی کہ سر ہماری بچے نے میٹرک کر لی اب کیا کریں سر ہماری بچے نے انٹرگر لی اب کیا کریں تو آج صرف میراج کا جو لیکچر ہے صرف ان بچوں کے لیے جو مطلب رولر ایریا سے بلونگ کرتی ہیں پنجاب کے یا کیپکے سے ی کہیں سے بھی مطلب جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے لئے بڑا اہم پیغام ہے سب سے امپورٹن بات یہ ہے جس انسان کی کوئی منزل نہیں ہے مطلب جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کہاں جانا ہے وہ کبھی اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتا وہ اپنی کبھی منزل تک جائے نہیں سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے جانا کہاں ہے یہ جو منزل آپ گھر سے نکلے ہو ایک بندہ گھر سے نکلے ہو ایک بندہ گھر سے نکلے ہو آپ نے جانا ہے پنجاب جانا ہے یا کے پی کے جانا ہے یا کہیں بھی جانا ہے آپ نے سندھ جانا ہے تو زیادہ اسی بات ہے یہ آپ ہو آپ کیا کریں گے ٹکٹ لیں گے اور پنجاب جائیں گے کے پی کے جائیں گے یا سندھ جائیں گے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جانا پنجاب ہے اور آپ نے کے پی کے کی ٹکٹ لے لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا آپ نے جانا پنجاب ہے اور آپ نے سندھ کی ٹکٹ لے لیے ایسا کبھی ہوا ہے نہیں ہوا نا تو دیکھیں جو بچہ میٹرک کرتا ہے سب سے امپورٹن بات ہے ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو بتائے کہ یہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے کس میں جانا ہے بچے سے اس کی رضا مندی پوچھیں میں ان کے بھی سخت خلاف ہوں جو ماں باپ بچے سے یعنی کہ وہ جس ڈپارٹمنٹ میں پڑھنا چاہتا ہے اس میں پڑھنا ہی نہیں دیتے ہیں ایک بچے کو آئیٹی کا شوق ہے اور ماں باپ نے اس کو انگلیش ڈپارٹمنٹ میں ڈال دیا کیا آپ کو لگتا ہے وہ سکسیسفل لیکچرار بنے گا کبھی بھی نہیں اس کا انٹرسٹ آئیٹی میں ہے تو اس کو آئیٹی میں جانے دیں اگر اس کا انٹرسٹ انگلیش میں ہے تو اس کے انگلیش میں جانے دیں کینلی اپنے بچے سے ایک بار رضا مندی اس کے پوچھ لیا کریں کہ بیٹا آپ نے کرنا کیا ہے ہر ماں باپ کا فرض ہے اس بچے کی اس سے رضا مندی پوچھی جائے کہ بیٹا آپ نے ان فیوچر میں کیا بننا ہے تو اس کو اس فیلڈ میں ٹرانسفر کر دیں ہاں ایک بچے کو نہیں پتا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا فیصلہ غلط ہے تب آپ سکتی کریں اور سکتی سے ہمیشہ چیز خراب ہوتی ہے کبھی بھی بنتی نہیں ہے جو پیار سے چیزیں کام ہوتا ہے وہ کبھی بھی سکتی سے نہیں ہو سکتا تو ایڈوائز فور آل پیرنٹس کہ آپ بچوں کی ایک بار مرضی پوچھا کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے ان فیوچر اب جب بچہ میٹرک کر لیتا ہے اس کے بعد ہے لازمی اس نے ایف ایسی بھی کرنی ہے ٹھیک ہے آئی سی ایس بھی کرنی ہے فور ایزمبل کوئی بھی یونیورسٹی اس نے جانا ہی جانا ہے اگر ایک بچہ ایف ایسی کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے ایف ایسی کے بعد ڈاکٹر نہیں بننا انجینئر بننا ہے تو کانٹلی اسے ڈاکٹر بننے پر مجبور نہ کریں وہ کبھی بھی سکسیسفل ڈاکٹر نہیں بن پائے گا اس کے بعد ان بچوں کے لیے جو میٹرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں سر ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے تو کانٹلی آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے آپ ہر چیز کے بارے میں نالج گین کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایف ایسی کے بعد کون کون سی فیلڈ ہے آپ نے ایف ایسی پری انجینئرنگ کر لی ٹھیک ہے سوری ایف ایسی آپ نے پری انجینئرنگ کر لی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایف ایسی پر انجیننگ کرنے کے بعد آپ کس فیلڈ میں جانا ہے کس آپ نے آپ کا جو انٹرسٹ ہے کس فیلڈ میں آپ نے اسی فیلڈ میں اپنا انٹرسٹ پیدا کرنا ہے اسی فیلڈ میں آپ نے کامیاب انجینئر بننا ہے آپ نے ایف ایسی اگر پر میڈیکل کر لیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ آپ نے کتنی محنت کرنی ہے ایک بندے نے محنت ہی نہیں کی zero person اس کی محنت ہے ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں it is not possible تو اگر ایک بچے کے خواب ڈاکٹر بننا ہے تو اس حساب سے اس کو محنت بھی کرنی چاہیے ابھی کافی بچے میرے پاس ناکام ہو کے جب آتے ہیں تو کہتے ہیں سر ہم کامیاب نہیں ہوئے ہم پاس نہیں کر پئے تو وجہ کیا ٹیچر کی کیا گلتی ہے آپ کامیاب نہیں ہوئے ٹیچر جتنے بھی ہیں مجھے ملا کر ٹیچر صرف بچے کو ایک راستہ دکھاتے ہیں یہ راستہ ٹیچر دکھاتے ہیں 30% گائیڈ کرتے ہیں 70% آپ کی سیلف سٹڈی ہے یہ بات یاد رکھنا مگر آج کل کے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں 70% گائیڈ کریں اور 30% ہم کریں آپ مجھے وہ کامیاب انسان دکھا دیں جس کا ماضی بہت اچھا ہو کسی کا ماضی اچھا نہیں تھا ہر کسے نے سٹرگل کیے محنت کیے ایردی میڈ نائٹ اور سٹڈی کیے پھر جا کے وہ کامیاب ہوا ہے اب ان بچوں کے لئے میرے ایک سوال ہے ایک پیغام ہے جنہوں نے فرکزمپل فورسز جوائن کرنی ہے میرا تعلق بھی فورسز سے ہے تو میں کیونکہ فورسز کے بچوں کو پڑھاتا ہوں اب دیکھیں وہ لڑکیاں جن کی ایج ابھی تک 15 سال ہیں 15 سال سے لے کے 25 ہیں یہ گلز کے لئے only for گلز جن بچیوں کی ایج 15 سے لے کے وہ 25 سال تک ہیں اور انہوں نے میٹرک سائنس میں کی ہے اور ان کی پرسنٹ ایج 65 ہے جن کی ایج 15 سے 25 سال تک ہیں میٹرک سائنس میں کی ہے اور پرسنٹ ایج کتنی ہے 65 ہے وہ نیوی اور پی ایف میں پاکستان ایئر فورس میں اپلائے کر سکتے ہیں ان کی جو ہائٹ چاہیے ہائٹ یہ ایج سے ہائٹ ڈینوٹڈ بائی ہائٹ ٹھیک ہے ہائٹ چاہیے چار فوٹ آٹھ ہنچ یہ ہائٹ چاہیے یہ جسٹ میٹرک بیس کی بات کر رہا ہوں جن کی 15 سے 25 سال تک یہ جائیں اس کی یہ تیاری کر سکتے ہیں لیجبر ان میں اپلائے کرنے کے لئے لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد جن بچیوں نے FSC کیا ہے پری میڈیکل یا انجیننگ ان کی ہائٹ 5 فٹ ہونی چاہیے آرمی کے پلائے کے لئے صرف آرمی کی بات کر رہا ہوں یہ FSC آرمی میں 5 فٹ ہائٹ ہونی چاہیے اس کے لئے اور AFNS کورس آتا ہے FSC کی بیس پہ سوری یہ اگر AFNS کریں گے تو پھر انجیننگ بلا نہیں اپلائے کر سکتا جنہوں نے FSC پری میڈیکل کی AFNS میں اپلائے کر سکتے ہیں آرمیٹ فورس نرسنگ سرویسز اس میں جو عمر کی حد وہ 17 سال سے 25 سال تک یہ صرف FSC پری میڈیکل والوں کے لئے جنہیں FSC پری میڈیکل کی یہ لڑکی نے 17 سے 25 سال تک کی عمر پر اپلائے کر سکتی ہے ابھی جس نے FSC پری انجیننگ کی ہے وہ لڑکی کیا کریں جس نے FSC پری انجیننگ کی ہے وہ پاکستان یہ فورس میں اپلائے کر سکتی ہے کمیشن ایرونوٹیکل انجیننگ میں ٹھیک ہے اور جی ٹی پی میں ایرونوٹیکل اپلائے کر سکتی ہے اور جی ٹی پی میں اپلائے کر سکتی ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان یہ فورس کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے FSC پری انجیننگ کی ہے اس کے بعد جو ہے پاکستان نیوی کی بات ہتی تو نیوی میں آپ FSC کی بیس پر چاہے آپ آپ نے پری میڈیکل کی ہے چاہے آپ نے پری انجیننگ کی ہے لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں وہ نیوی میں ایریجیبل نہیں ہے وہ اپلائے نہیں کر سکتی نیوی میں FSC کی بیس پہ یہ اپنے زین اشی کر لیں آپ نیوی میں اگر اپنے کمیشن جانا ہے تو آپ کی منیموم سکسٹین ایر ایڈوکیشن ہوں سکسٹین ایر ایڈوکیشن آپ کی ہونی چاہیے تو پھر آپ کیا کریں اپلائے کریں نیوی میں کمیشن کی بات کر نون کمیشن نون کمیشن نیوی کا آپ کر سکتے میٹری کے بعد میٹری کے بعد کرتے ایف 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 میڈیکل دیکھنیشن آج جو مطلب جن سے مطلب ٹیسٹ کوالیفائی نہیں ہوتا جن سے پاس نہیں ہوتا ٹیسٹ ٹھیک ہے وہ کافی پزل ہیں وہ سمجھ نہیں آرہی وہ کیا کریں اب یہ ساری ان کے لیے لڑکو کے لیے دیکھیں آپ سے ایک بار ٹیسٹ پاس نہیں ہوتا یا فیل ہو جاتے تو آپ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیوں کہ ایک بار میں آپ کی ہار ہوگی آپ نے محنت کرنا چھوڑ دی آپ نے ہار مان لی کہتنے کمزور ہیں آپ اللہ نے چاہا اگر آپ کو بہتر نہیں ملتا تو بہترین ملتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جب آپ کو بہتر نہیں ملتا تو بہترین میں دیتا ہوں تو آپ نے نروس نہیں ہو نا اللہ سے نا امید نہیں ہو نا محنت کرتے رہنا ہے انشاءاللہ کامیابی آپ کے ہاتھ ہوگی اس کے بعد آجائیں ابھی FSC جنہوں نے کر لی جن لڑکوں نے وہ آرمی میں جا سکتے ہیں پی امی لون کورس میں نیوی میں پی ایف میں چاہے FSC پری میڈیکل ہو چاہے پری انجینئنگ ہو اب کافی بچے کہہ رہے ہیں سر کہ ایج جو آرمی کے اندر چانس کتنے وہ انیشل ٹیسٹ کی بات کرو آرمی آرمی کے اندر پہلے نہیں تھا اب تین چانس آگے انیشل ٹیسٹ کے پی میں لون کورس کے اندر ٹی سی سی کے جب تک آپ کی ایج اپلائی کر سکتے ہیں نیوی کے جب تک آپ کی ایج سترہ سے اکیس سال تک ہے اپلائی کر سکتے ہو سترہ سے پی ایف کے اندر سترہ سے بائیس سال ٹیسٹ اب آئی اس اس بی اور انیشل ٹیسٹ میں ڈیفرنس بتا آئی تک کافی بچے آئے انیشل ٹیسٹ کو انیشل ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جو سی بی ای ہوتا ہے مطلب کمپیوٹر بیس اگزام اس کو انیشل ٹیسٹ کہتے ہیں آپ کمپیوٹر بی ہوتا یہ اور پی ای یہ تینوں کی آئی اس بی سیم ہوتی کوئی ڈیفرنس نہیں صرف کورس چینج ہے نیوی کا الگ کورس اور پی ای اس بی سب کی سیم ہوتی ہیں پاکستان میں آئی اس بی چار سینٹ ہیں جہاں پر آئی اس بھی ہوتی ہے پانچ دن آپ کو سٹیک بات یہ ہے آئی سیز بی جو ہے انٹر سرویس سیلیکشن بور یہ آپ پانچ دن کا جو ٹیسٹ کنڈگ کرتی ہیں اصل ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں باقی اینیشل ٹیسٹ تو بچوں کے لئے اپنے سمجھ نہ اس کو پاس کر جانا اصل ٹیسٹ آپ نے آئی سیز بی کو سوچ کے مائن میں جانا ہے اور آئی سیز بی جو تیاری ہے وہ ایک دو دن میں نہیں ہوتی کوئی بھی گورنمنٹ ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے اس کی تیاری آپ کو 5 سے 6 مند میں کرنی پڑتی ہے تب جا کے وہ تیاری کمپلیٹ ہوتی ہے اب سب سے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی گورنمنٹ جوپ لینی ہے کوئی بھی گورنمنٹ جوپ اس میں سب سے نمبر 1 پہ آ جاتا ہے gk sorry english ٹھیک ہے english پہ آپ کی command ہونی شاہی ہے یہ bps 1 سے 17 تک کی بات کر رہا ہوں english پہ آپ کی command ہونی شاہی number number 3 islam یاد ٹھیک ہے آنی چاہیے آپ کو number 4 آپ کو current affair کے بارے میں بتاؤ ٹھیک ہے number 5 quick math آپ کو آنی چاہیے اگر کوئی بھی آپ چاہیے وہ پنجاب میں پاکستان کے چار پانچ صبح ہیں کہیں بھی آپ کا ٹیسٹ ہوتا تو یہ بیسک چیز ہیں اور آپ کو میں اتنا بتاؤ دوں یہ جتنے بھی ٹیسٹ آتے ہیں بی پی سیمنٹین کے سکسٹین کے پورٹین کے آپ یقین مانے جو آپ بچپن میں جو آپ نے کتاب پڑھ پڑھ ہے فورس لے کے ٹین تک کی کتاب ہیں یہ اس میں سے ٹیسٹ آتے ہیں سارے میکز اٹھا کے دیکھ اس میں کوشن دی ہوتے ہیں کیونکہ ہم اتنا آدمانس لیبل پر پڑھ جاتے ہیں ہمیں پیچھے سارا بھول جاتے ہیں تو وہ ٹیسٹ اٹھا کے یہاں سے تھے ایک مہت کے بات نمبر سکس پر آتا ہے اتنا کافی ہے اگر آپ کی اس چیز پر گریفت دے تو آپ 80% ٹیسٹ پاس ہے 80% آپ سکور مار رہیں گے اب گورنمنٹ جوب کے لیے ضروری ہے کہ 50% سب کا آنا چاہیے 50% آپ انگلیش آنی چاہیے 50% آپ جی کی آنی چاہیے 50% آپ اسلامی آنی چاہیے 50% آپ کرنٹ آنی چاہیے 50% آپ کو کوئی میات آنی چاہیے تب جا گیا آپ 80% سکور مار تے ہیں اگر آپ ڈیلی کی بیسیس پر روٹین بنا لیں کہ آپ زیادہ میں یہ نہیں کہتا 8 گھنٹے پڑھ لیں صرف 2 گھنٹے پڑھ لیں ڈیلی پر تہیہ کرنے آپ سے ایک وعدہ کرنے کہ آپ نے 2 گھنٹے سیلف سٹیڈی کرنی ہے جس بندے نے 2 گھنٹے سیلف سٹیڈی کی آپ سال کے ساتھ کمپیر کر لیں پہلے آپ دو کو کمپیر کر لیں تیس کے ساتھ سوریتی کے ساتھ کتنے بنگی 60 گھنٹے ایک سوری ڈیوائیڈ کرنا ایک سال اگر آپ تیاری کر لیں کسی بھی ٹیس کی کہ آپ دیفنیٹلی ٹیس ہنڈے پرسن کوالیفائر کر جائیں گے مگر بات یہ ہے کہ ایک وعدہ ہو خود کے ساتھ ہے پھر آپ کلیر کریں گے چلتا ہوں آج کا موٹیویشن لیکچر بات کرنی ہو یا کسی کوئی سوال ہوتی میرا نمبر ہے 0313 3248 474 اور سیکنڈ نمبر میرا 0343 2941596 یہ میرا نمبر ہے آپ کوئی بھی جو جاب کے حساب سے مجھ سے پور سکتے ہیں خاص ورپے آرمی نیو ایر فورس کا میرا ہے تیاری کر بات ہوں کوئی بچہ کی تیاری کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے جو بچہ یا بچی تیاری کرنا چاہتے مجھ سے گھنٹا کر سکتے اللہ حافظ تینک یو